موسیقی اسلام علیکم دوستہ اس جریجر آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے اپنا ہوم سٹوڈیو سیٹ اپ اپنا ہوم سٹوڈیو سیٹ اپ لیکن اس بار میں اس کو اپگریڈ کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے میرا روم ہے اور آپ کو میں آج اپنے روم سے ایک سٹوڈیو سیٹ اپ بنا کے دکھاؤں گا یہاں پر میں نے کچھ نئی چیزیں خریدی ہیں جس کو میں یوز کروں گا رنگ لائٹس وغیرہ گرین سکرین لگاؤں گا میں نے کبھی آج تک گرین سکرین ایسی یوز نہیں کی اس پیشلی اس کے لئے منگوائی ہے گرین سکرین آر جی بی لائٹس وغیرہ منگوائی ہیں ویڈ ساونڈ کارڈ اور کچھ چند چیزیں میرے پاس پہلے سے موجود ہیں اور اس میں چند نئے مائک جیسے کہ یہ بوم مائکرو فون ہے یہ یوز کروں گا اور یہاں پر ہمارے پاس چند نیو ٹرائپورڈ ہیں لائٹس وغیرہ ہیں اس کو امیوز کریں گے اور یہاں پر بنائیں گے ایک اچھا سا ہوم سٹوڈیو سیٹ اپ اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ میں کیسے بنا ر رہا ہوں اپنے کمرے میں اپنا نارمل میرا سونے کا کمرہ یہ لیکن اس میں ایک ایسا چھوٹا سا سیٹ اپ بناوں گا جس میں میں یوٹیوب بھی چلا سکتا ہوں اپنا سنگنگ اگر سٹوڈیو بناتا ہوں وہ بھی چلا سکتا ہوں اور یہ سارے سیٹ اپ مطلب یہ ایک سیٹ اپ میں آپ کو سارا کچھ ملے گا تو ابھی تک تو میرا فل پلان ابھی تک نہیں پتا کہ کس طریقے سے بناوں گا لیکن جیسے جیسے میں بناوں گا آپ کو نظر آتا جائے گا یہاں پر میں گرین سک اپ کو واپس لاسکتا ہوں تو چلی اسٹوڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ابھی میں شروع کروں گا یہاں پر سب سے پہلے تو ایسے میرا ارادہ ہے کہ یہ جو گرین سکرین ہے یہ بہت لمبی ہے یہ اتنی لمبی ہے کہ یہاں سے تقریباً اس پورے کمرے میں آ جائے گی تو اس کو آدھا کر کے لگانا ہے ہم نے میں نے کافی بڑی خریدی کہ اگر شاید اس کو آدم اکاٹ کے ایک آدھی سائے دو طرف اگر لگانی ہو یا اس کو جو ہے گرین سکرین کو تھوڑا زیادہ بڑھا کر مطلب ایک ایک سائید ایک دوسری سائید اور ایک پیچھے تو ایک لمبی گرین سکرین ہوگی اس کو جس طرح کاٹ کاٹ کے لگاؤں میں اس طرح میری مرضی سے میں لگا سکتا ہوں یہ لیکن سب سے پہلے تو میں اب چوز کروں گے کہ کونسی چیز سب سے پہلے لگاؤں یہاں پر میرے پاس ہے ایک ٹرائپوڈ یہ میں لائے ہوں بہت اچھا ٹرائپوڈ ہے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک میرے پاس پہلے بھی ٹرائپوڈ تھا لیکن اس کو میں نے اپگریٹ کیا یہ ٹرائپوڈ ہے لیکن یہ تھوڑا لو کوالٹی کا یہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے یا اس طرح سخت نہیں ہوتا اور یہ ٹرائپوڈ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل آہ زبردست ٹرائپوڈ ہے ٹوٹنے کا اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا بالکل ٹوٹ نہیں سکتا یہ یہ زبردست ٹرائپوڈ ہے بہت اچھی کوالٹی کا اس کا پلاسٹک ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ سارا کچھ اس کا موجود ہے چھوٹا سا ہے یہ آپ کسی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں آہ اس کے ساتھ اب اگر میں لگانا چاہوں اپنا یہ سکرین آہ اسے کیا کہتے ہیں یہ رنگ لائٹ تو یہ میں لگا سکتا ہوں اب یہاں پر رنگ لائٹ اس کے ساتھ میں اٹیج کروں گا اور اس سائٹ سے اس کے ساتھ ایک چارجر کی ضرورت ہے تو چارجر ہمارے پاس بہت سارے ہیں یہاں پر اس کو میں پہلے یہ نہ رکھتا ہوں اور ایک چارجر میں نکال کے اس کے ساتھ لگاتا ہوں ایک پلگ تو یہ رہا میرے پاس پلگ اور ابھی اس میں میں اس کو لگاؤں گا تو میں کوئی بھی کلر چاہوں اس کو دے سکتا ہوں یہ ہو گئی ہماری رنگ لائٹ اس کو بھی میں لگا سکتا ہوں یہ بہت زیادہ کام آئی گی میرے کیونکہ آہ اس میں جو ہے اس میں کافی ساری لائٹس ہیں ایک یہ کلر ہو گیا اس میں ابھی میں چینج بھی کر سکتا ہوں آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں ایک لائٹ ہے دوسری لائٹ تو یہ کافی ساری جو اس میں لائٹس بھی ہیں اور اس کے سلو تیز بھی ہوتی ہے یہاں پر کم کرنا چاہوں کم ہوتی ہے تیز کرنا چاہوں تیز ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں گرین سکرین لگا لینی چاہیے تو گرین سکرین کا ایسا ہے کہ اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ میرا یہ یہاں سے لائٹ آ رہی ہے اور اس چیئر پر میں اگر بیٹھوں ویڈیو بنانے کے لیے اس ڈائریکشن پہ اگر میں اپنا ٹرائپوڈ رکھتا ہوں اور یہاں سے ویڈیو بناتا ہوں اس ڈائریکشن میں تو میرے پیچھے گرین سکرین ہونی چاہیے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ یہاں پر اس لائٹ کی پیچھے مطلب آپ کے اس وقت یہاں پر میں اس گرین سکرین کو لگاؤں گا تو لائٹ جو ہے وہ گرین سکرین پر پڑے گی یہ والی اگر میرا سایا وہاں سے آتا ہے کیونکہ یہ رنگ لائٹ میرے اوپر پڑے گی میرا سایا گرین سکرین پہ آئے گا تو گرین سکرین میں کلر میں فرق آئے گا اس کو میں نکالتا ہوں اس کے لیے میرے پاس یہ دو ہک ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہک اگر میں چھت کے ساتھ لگاؤں گا تو چھت کے ساتھ اس کو لٹکا سکوں گا یہاں پر ابھی میں اس کو لگاؤں گا سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے اس سے بہت قریب بھی نہیں ہونا چاہیے پر اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ گرین سکرین لگ گئی اور یہ گرین سکرین ان کا پورا سیٹ اپ ہو گیا یہاں پر اب یہاں پر اگر میں کھڑا ہوں تو میں گرین سکرین کے سامنے کھڑا ہو کے یہاں پر ویڈیو بنا سکتا ہوں اور یہاں یہ لائٹ اس گرین سکرین پہ لگی تو میرا سایا یہاں پر نہیں آئے گا اس کی لائٹنگ بھی اچھی آ رہی ہے یہاں سے اگر ہم اس پر ایک ایکسٹر لائٹ لگائیں وہ بھی اچھی تھی تھوڑا سا اور پیچھے لگا رہے تھے تھوڑا زیادہ اچھا ہوتا کیونکہ لائٹ جو ہے وہ ڈاریکٹ اس کی اوپر سے لگ رہی ہے تو یہاں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں ڈارک کلر آ رہا ہے اور یہاں لائٹ کلر آ رہا ہے کبھی کبھی یہ ایپ کے لئے مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ ایپ یوز کرتے ہیں یا اگر آپ کوئی سوفوئر یوز کرتے ہیں کبھیوٹر پہ تو اس کے لئے مشکل ہو جاتی کیونکہ اس کو آپ ایک کلر کا بتاتے ہو کہ یہ کلر ریموو کر دو تو وہ کہتا کہ یہ کلر اور اس کلر میں فرق ہے یہ ڈارک گرین ہے اور یہ لائٹ گرین ہے تو پھر اس کچھ کو ریموو کر سکتا ہے اور کچھ کو ریموو نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کا سیم رنگ چاہیے اس کے لئے ایک سپیشل آپ اس کے لئے لائٹ لیتے ہو جو اس کے ساتھ اس کی اوپر صرف روشنی دے مطلب ابھی جیسے میں یہاں کڑھوں تو پیچھے سے یہاں نیچے سے یا اوپر سے ایک لائٹ لگے گی صرف اس گرین سکرین پہ کہ صرف اس کا جو ہے اس کو بالکل ایک سیم کلر کر دے اور میرا سایا بھی نہ لگے کیونکہ میرا سایا لگے گا تو وہ بھی دار کلر لائے گا لیکن یہ لائٹ کے پیچھے میں نے اس کو اسی وجہ سے لگایا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بھی میرے سامنے یہاں ایک لائٹ لگی ہے لیکن اس کا سایا جو ہے ہماری اس گرین سکرین پہ نہیں آ رہا تو اس میں فرق نہیں نظر آئے اب یہاں پر میرے پاس ہے ایک بوم کنڈنسر مائکرو فون جس کو یونیو ڈائریکشنٹ الیکٹرک کنڈنسر مائکرو فون بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بھنائی ہے میری لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ اس مائک کے بارے میں تو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور وہ آپ جا کے میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ سٹوڈیو کو آگے بڑھائیں تو آپ جلدی سے جائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کی میں ویڈیوز اور بھی دوں گا اور آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ اس گرین سکرین کو یوز کیسے کرتے ہیں اور آپ اپنے سوفٹوئر میں اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کا سٹینڈ سا ہے یہ اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اس مائک کی یہ خاصیت ہے اگر یہ ویڈیوز میں اکثر آپ مشہور یوٹیوبر کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یا آپ جو ہے مووی بنتے وقت اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس اس کے ساتھ لمبا سا سٹینڈ ہوتا ہے اور جہاں پر ایکٹرز جو ہیں وہ شوٹنگ کر رہے ہوتے شوٹنگ کے وقت ان کی طرف یہ مائک یوں اوپر سے لگا ہوتا ہے جب ان کی طرف لگا ہوتا ہے تو جس کی ڈائریکشن میں یہ مائک ہوتا ہے اسی کی ڈائریکشن میں صرف اسی کی آواز آتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے یہ مائک جس ڈائریکشن میں آپ اس کا مو کریں گے صرف اسی بندے کی آواز آئے گی تو اکثر یوٹیوبر اس کو رکھ دیتے ہیں اپنے سے دور اور ان کو ان کی ڈائریکشن میں اس کا مو ہوتا ہے تو اگر بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے پاس یہاں پر مائک لگا ہے اس وقت تو میرے پاس یہاں پر یہ مائک لگا ہے لیکن اگر نارملی میں یہ مائک نہ لگانا چاہوں اور میں دور سے ویڈیو لوں یہ اگر میں نے شوٹنگ کرنی ہے ویسے کوئی چھوٹی سی کلپ بنانی ہے مووی بنانی ہے تو میں یہ مائک بھی یوز کر سکتا ہوں جس کا میری طرف مو ہوگا اور دور سے آواز آئی گی ایسے جیسے قریب ہو یہ مائک لگا ہوگا وہاں پر گرین سکرین لگی ہے تو میں اپنا سیٹ اپ اس طرف سے بناؤں گا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مائک یہاں پر لگا ہے اس کا مطلب میرا سیٹ اپ یہاں پر ہوگا کمپیوٹر یہاں پر ہے تو یہاں پر میں ابھی اس کو بلٹ کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو پہلے سے یہاں پر یہ رنگ لائٹ میں نے لگا دیا اس رنگ لائٹ میں میں اگر اس رنگ لائٹ کو میں نے تو اس ٹرائپوڈ پر لگا دیا اگر اس کو میں کسی اور ٹرائپوڈ پر لگانا چاہتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ہے ٹرائپوڈ یہ بہت ایک اچھا ٹرائپوڈ ہے میں نے یہ لیا یہ یہاں پر اس کی یہ کمپنی ہے یہ بہت اچھا ہے اگر آپ نے خریدنا ہے تو اس کمپنی کا خریدنا ہے بہت اچھی جاپان کی کمپنی ہے بہت اچھا اور سخت ہے یہ آپ کے لیے کافی دیر تک کام کرے گا یہ میں نے اس وجہ سے لیے کیونکہ میرے پاس ایک پچھلا ٹرائپوڈ پڑا تھا جو کہ کافی لوکل تھا اکثر آپ اس کو دکانوں میں دیکھتے ہوئی یہ لوکل ٹرائپوڈ ہوتا ہے یہ کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹ گیا تھا اس کو ابھی بھی ہے ابھی تک میں یوز کر رہا تھا لیکن ابھی میں نے یہ ٹرائپوڈ خرید لیا یہ کافی اچھا اور زبردست ٹرائپوڈ تو یہاں پر لگ گیا ہمارے پاس یہ ٹرائپوڈ اور اس ٹرائپوڈ کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے رنگ لائٹ اور اس میں ہے ایک موبائل آلڈر اب میں لگاؤں گا اپنا اس کیمرے کو اس ٹرائپوڈ کے ساتھ اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ویو کیسا ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک جو ہے میرا کیمرہ جو ہے وہ اس ٹرائپوڈ میں پڑا تھا اور ابھی میں نے اس کو چینج کر کے جس طرح میں نے آپ کے سامنے وہ دوسرا ٹرائپوڈ نکالا اس میں میں نے ابھی اپنا کیمرہ ڈال دیا اور وہاں سے یہ ابھی ویڈیو بن رہی اور اس میں رنگ لائٹ بھی لیں گیا تو اگر اس کے میں کلوز آؤں آپ میری آنکھوں میں جو ہے وہ گول رنگ بھی دیکھ سکتے ہو یا اکثر آپ ٹریک ٹاک پہ دیکھتے ہو یہ جو بھی لوگ رنگ لائٹ یوز کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ گول سرکل ہوتا ہے تو یہ ابھی یہ رنگ لائٹ میں نے لگا لی یہاں پر ابھی اس کے ساتھ اگر میں ایکسٹر لائٹنگ لگانا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس رنگ لائٹ کو لگا لیا یہ ہے رنگ لائٹ ابھی اس کا بھی ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی سیم رنگ لائٹ ہے اس میں ابھی کلرز بھی ویسے ہی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں چینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں یلو ہو گیا یہ واپس ہر کا سا لائٹ اور یہ بلکل فل لائٹ تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پر لائٹ ایکسٹر تیز ہو گئی یہاں پر ایک چھوٹی سی رنگ لائٹ ہے اور ایک بڑی رنگ لائٹ ہے تو ابھی میں یہاں پر کیونکہ میرا سٹوڈیو یہاں پر ہوتا ہے اکثر میں جب یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں اس سے کپے سامنے سے ویڈیو بنتی ہے تو سائٹ پر میرا سیٹ اپ سارا پڑا ہوتا ہے اگر یہ ساؤنڈ کارڈ وغیرہ وہ اس سائٹ پر پڑے ہوتے ہیں یا میری دوسری سائٹ پر یہ ساؤنڈ کارڈ اور مائک اور جہاں سے میں منیج کرتا ہوں وہ پڑا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر بنا کر دکھاتا ہوں وہ کس طریقے سے میں کرتا ہوں یہاں پر یہ بوم مائک ہے اس بوم مائک کو ہم کنیکٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں اپنے لگاؤں گا یہ کیون ساؤنڈ کارڈ کو جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ ہے کیون ساؤنڈ کارڈ اور اس کو میں یوز کرتا ہوں کافی اچھا کام کرتا ہے نارمل تو اس میں نائز ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہے تو جیسے کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز میں آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آڈیسیٹی میں جب میں ریکارڈ کرتا ہوں تو پھر وہاں پر نائز کافی ہے تکریم ہو جاتا ہے یہ میرا کیون ساؤنڈ کارڈ ہے اور اس کو میں بھی لگاؤں گا یہاں پر اگر یہاں پر میں یہ V8 ساؤنڈ کارڈ یوز کرنا چاہوں تو اس کا تو بھی آپ کو پتہ یہ بھی میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ بوم مائک ہو گیا یہاں پر اور یہ ہو گیا نارمل وہ کنڈنسر مائک ہے اور یہ جو ہے یہ ڈائنیمک مائک ہے اس کو بھی ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس آ گیا بی ایم ایٹھ ہنڈڈ کنڈنسر مائکرو فون جس کو میں نے ہمیشہ سے یہاں پر لگایا ہوتا ہے کبھی میں آپ ریکارڈنگ کرتا ہوں تو آپ اکثر میرے یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یہاں پر یہAAں میں رہ پاس پڑھا ہوتا ہے میں اپنی chase لے جاہたいوں کیونکہ اسی میں میں نارمل بیٹھتا ہ aumento تو آپ کو دکھاتے ہو یہاں پر ہے میری ہore XL اور اکثر میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں یہاں سے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور یہ جگہ پر میرا مائک پڑھا ہوتا ا تو آپ سے میں یہاں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرے نائج سائیڈ پے اور وائن سائیڈ پے اکثر چیزیں پڑھو ہو تو وہاں سے میں مینج کرتا ہوں اور یہاں پر ریکارڈنگ کرتا ہوں نہیں تو اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر میرے پاس یہ آئیک ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ بھوم مائک اس طرف اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے تو یہ کیمرے میں نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی کبھی جو ہے ریکارڈنگ ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کیمرے میں ہو رہی ہوتی ہے آڈیو ریکارڈنگ ڈائریکٹ یہ K1 یا V8 ساونڈ کارڈ سے ڈائریکٹ کمپیوٹر میں ہوتی ہے پھر کمپیوٹر میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں اپنی وائس کو اور پھر دونوں کو آپس میں میچ کر کے اس کو لگاتا ہوں کہ ویڈیو بھی سب سے ایکوڑیٹ اور سب سے بیسٹ آئے اور آڈیو بھی سب سے بیسٹ آئے نارمل اس مائک کے ساتھ جیسے کہ آپ کو بتائیے ہے آہ فلٹر یہاں پر آہ یہ سنگنگ کے لئے اکثر یوز ہوتا ہے اس کو بھی ہم یہاں لگا دیتے ہیں ہم نے لگا لیا یہاں پر فلٹر اور فلٹر اکثر میں سنگنگ کے لئے یوز کرتا ہوں اگر سنگنگ کرنی ہو یا کوئی اس طرح آہ ریکارڈنگ کرنی ہو تو اس کے لئے بھی یوز کرتا ہوں اور یہ ہے آہ یہ ایک اور فلٹر ہے یہاں پر یہ بھی اس کو ہم لگا رہتے ہیں اس کے اوپر اپنا سٹوڈیو بنانے کے لئے پھر اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہیڈ فونز جب میں ریکارڈنگ کرتا ہوں وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں تو اس میں آہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیون ساؤنڈ کارڈ میں یہاں پر جہاں لکھا ہے مانیٹر اس مانیٹر کے تھرو جب یہاں پر میں ہیڈ فونز لگاتا ہوں تو جو آواز میں مائک میں کرتا ہوں وہ مجھے لائیو آ رہی ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بھئی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نہیں آ رہی دور سے آ رہی ہے قریب سے آ رہی ہے تو سارا کچھ میں لائیو مانیج کرتا ہوں اکثر میری ویڈیوز میں ہیڈ فونز لگے ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میں مانیج کر رہا ہوتا ہوں کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ ہیڈ فونز میں اس کے لئے لگاتا ہوں نارملی اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آر جی بی لائٹ جو ہے یہ کس وجہ سے امپورٹنٹ ہے اور یہ میں نے کیوں لی ہے یہاں پر میرے پاس آ گئی آر جی بی لائٹ اور یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اپنے کلر بھی چینج کر سکتی ہے یہ میں اپنے ابھی موبائل سے اگر اس میں جاؤں تو یہ اپنے سارے کلر چینج کر سکتی ہے تو اکثر جیسے فرض کرے بھی اس کی یہ یلو لائٹ ہے اس کو میں اپنے سامنے نہیں رکھوں گا یہ اس کو میں سائٹ پہ رکھوں گا اگر یہاں سے ویڈیو بن رہی تو اس کو میں اپنے لیفٹ سائٹ پہ رکھوں گا یہ رائٹ سائٹ پہ جیسے کہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ویڈیو بن رہی ہے تو وہاں سے لائٹ آ رہی ہے لیکن یہاں سے میں اس یلو کو سائٹ پہ رکھ دوں گا کہ میرے چہرے پہ ایک یلو شیڈ آئے اگر بلو شیڈ چاہیے تو میں وہ بلو شیڈ کر لوں گا اس کے کلر چینج کر لوں گا یہ آر جی بی لائٹ ہے اس کا کلر جیسے میں چاہوں گا ایسی چینج ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ دکھا دیئے کہ یہ سب کچھ میں کس کیلئے یوز کرتا ہوں اب میں آپ کو اس کو یوز کر کے دکھاتا ہوں اپنے وی ایٹ ساؤنڈ کارٹ کو اور کے ون ساؤنڈ کارٹ کو اور اپنے سارے مائکس کو ریڈی کر کے آپ کو دیمونسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہے تو چلیئے اپنے سٹ اپ کو شروع کرتے ہیں موسیقی تو دوستو ہمارا نیو سیٹ اپ بن گیا اور نارمالی میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور یہاں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں اور یہ ہے بی ایم کنڈنسر مائکرو فون اور ابھی اس وقت میں نے سارا سیٹ اپ سارے تینوں مائک جو ہے وہ اپنے کے ون ساؤنڈ کارٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیے سامنے سے ہمارے آ رہی ہیں دو قسم کی رنگ لائٹ اوپر سے ایک لائٹ لگیے اور ایک رائٹ سائٹ پہ میرے آر جی بی لائٹ لگی ہے جس کا ایفیکٹ آپ کو میرے چہرے پہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آہ بلو لائٹ لگی رہی ہے میرے چہرے پر آہ تو یہ ہے آر جی بی لائٹ جس کو ہے مختلف ایفیکٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اور پیچھے لگی ہے ہمارے گرین سکرین اس وقت آپ کو تین مختلف مائک سے آواز آ رہی ہے ایک یہ ہے بی ایم کنڈنسر مائکرو فون اوپر سے ایک دوسرا ہے وہاں پر آہ بوم مائکرو فون اور ایک ہمارے پاس ہے ڈائنامک مائکرو فون تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی آواز آ رہی ہے یہاں پر آپ کو تین مکس مکس آوازیں آ رہے ہیں کیونکہ تین تین مائک لگیں تو اگر باقی کے دو مائک کو میں ریموو کر دوں اس کی آواز اس کی مائک کی آواز ایسی ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ کو سنائی دے رہی ہے یہاں پر یہ صرف بی ایم کنڈنسر مائکرو فون کی آواز ہے ابھی اس کو ہم چینج کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور بوم مائکرو فون لگاتے ہیں اس وقت لگ گیا ہے بوم مائک جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بی ایم کنڈنسر مائکرو فون کو ہم نے آف کر دیا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بوم مائک یہ لگا ہوا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں کون سا مائک ہے اور یہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے تو آپ میری لاسٹ ویڈیو جا کے دیکھیں یوٹیوب چینل پر اس میں میں نے اس مائک کے بارے میں بتائے کہ یہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے اور اس کی کیا کوالیٹی ہے تو یہ ہے رہا یہ مائک اور یہ ابھی میں نے کنیکٹ کیا کے ون ساونڈ کارڈ کے ساتھ یہ تینوں مائک لگے تھے اس وقت کے ون ساونڈ کارڈ کے ساتھ اور کے ون ساونڈ کارڈ سے کمپیٹر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آڈیسٹی میں آواز ایڈٹ ہو کے آپ کی طرف آ رہی ہے اور ویڈیو اس کے ساتھ میں نے اٹیج کر دیئے اس کی کوالیٹی ہے ڈائنیمک مائک کی کے ون ساونڈ کارڈ کے ساتھ نارملی جو ویڈ ساونڈ کارڈ ہے اور کے ون ساونڈ کارڈ ہیں ان کی جو کوالیٹی ہے وہ بی ایم کنڈنسر مایکروفون یا جنرلی کنڈنسر مایکروفون جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ڈائنیمک مائک لگائیں گے تو اس کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی ہو سکتی ہے پر اس قسم کے ڈائنیمک مائک کی زیادہ تر قوالیٹی اس کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی تو آپ اس کے ساتھ کنڈنسر مائک لگائیں اگر آپ وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں آپ اس چینل پر نیوئے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ویسے ڈسکرپشن میں میں نے اس کی لنک ڈالی ہوگی اس کے بارے میں ایک پلیلسٹ ہے جس میں میں نے سارا کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کیسے یوز ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا کوالیٹیز ہیں اور بی ایم کنڈنسر مائک رفون کے بارے میں بھی کافی ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے کیون ساؤنڈ کارڈ کے بعد میں بھی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو تینوں مائک سے اکٹھے کیون ساؤنڈ کارڈ میں لگا کے دکھاتا ہوں اور تینوں کی اکٹھی کوالیٹی آپ کو دکھاتا ہوں ہاں تو دوستو یہاں پر میرے پاس ہے بوم مائک یہاں پر ہے بی ایم کنڈنسر مائکروفون اور یہاں پر ہے ڈائنیمیک مائکروفون ان تینوں کو کٹھا کر ان کی آواز ایسے ہو جاتی ہے ویسے ان کی آواز بہت زبردست لگ رہی ہے کیونکہ ہر قسم کی ڈائنیکشن سے ہر قسم مختلف قسم کی آواز آ رہی ہے رائٹ کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسی آواز آتی سٹریٹ دیکھتا ہوں تو بی ایم سے آواز آتی اور بہنی طرف سے دیکھتا ہوں تو بوم کنڈنسر مائکروفون کی آواز آتی ہے تو یہ ہے اس کا سیٹ اپ اور یہ میں نے کنیکٹ کیا ہے کے ون ساؤنڈ کارٹ کے ساتھ جس کی تینوں کی آواز آتی اگر آپ انٹرویو میں یوز کرنا چاہتے ہیں ایک مائک اپنے پاس اور دو جس کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں ان کی آواز آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں یوں ہو گیا اس کا سیٹ اپ ابھی اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو گرین سکرین میں نے پیچھے لگائی اپنے بیگراؤن میں اس کا آپ کو یوز دکھاتا ہوں ابھی آپ کو نظر آئے گا ون ٹو تھری جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت میرے بیگراؤن میں کلر چینج ہو گیا یا اس میں جب میں کلر چینج کرنا چاہوں جو میں اگر تصویر لگانا چاہوں سب کچھ میں اس میں کر سکتا ہوں تو ہر قسم کا بیگراؤن میں لگا سکتا ہوں یا آپ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں یا اکثر یوٹیوبرز بھی یوز کرتے ہیں اس میں آپ ہر قسم کی چیزیں لگا سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ اور جانا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ایڈیٹ ہوتا ہے اور کمپیوٹر میں اس کو کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں یا آپ نے موبائل میں آپ اس گرین سکرین کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کے بارے میں اور ویڈیوز بناؤں گا اس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں کہ آپ ہر وقت اپ ڈیٹڈ رہیں ویسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ اس مائک کی آواز یا جنرلی میں آڈیسٹی میں آواز کیسے ریکارڈ کرتا ہوں اور اس کو کیسے ایڈیٹ کرتا ہوں اور کس طریقے سے وہ اس کا بیگراؤنڈ نوائز ریموو کرتا ہوں یوزیولی ہر مائک جب آپ یوز کرتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ میں نوائز ہوتا ہے اس میں آپ اگر بھاری پن لانا چاہتے ہیں اس کو ڈیپ کرنا چاہے اس میں بیس ڈالنا چاہے ہیں اس میں ہر قسم کی ایکوالائزر وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں یوز کرتا ہوں اور اگر اس کو ٹیٹوریل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ سنگنگ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرا ہوم سٹوڈیو اسی طرح آپ بھی اپنے ہوم سٹوڈیو بنا سکتے ہیں یا اپنے ہوم سٹوڈیو کو اپگریٹ کر سکتے ہیں بلکل لو بجٹ میں تو اگر آپ کو ہلپ چاہیے تو آپ مجھ سے کومنٹس میں کوسچن پوچھ سکتے ہیں آپ کا اگر اور قسم کی ویڈیوز چاہیے وہ بھی آپ کومنٹس میں جا کے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ جلدی سے جا کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا کیونکہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے موسیقی